سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی لاہور ہائی کو ٹراول پینڈی بینچ آمد اور جسٹس تارک ندیم نے شیخ رشید کی زمانت قبل اس وقت گرفتاری پر سمات کی ہے عدالت نے شیخ رشید کی زمانت ایک لاکھ روپے میں چل کے کے عوض منظور کر لی ہے شیخ رشید کے خلاف سترہ مخالف مختلف شہروں سے توہین مذہب کے مقدمات بھی درش کیے گئے تھے اور حکومت انتخابات کے تاریخ کا اعلان کرے تو بات ہو سکتی ہے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ الیکشن کی تاریخ دیا بغیر عمران خان کسی سے بھی بات نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت ووٹر لسٹ رہل کابندیوں میں مرضی کی تبدیلیاں بھی کر رہی ہے انتخابات اسی سال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں عمران خان بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف اگلی حکمت اعملی کا اعلان کریں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی غلام مصطفیٰ بھٹی سے جی غلام مصطفیٰ آگاہ کیجئے گا جی بلکل زینب یہ ثابق فاقی وزیرت داخلہ شیخ رشید احمد کی آج لاہور راولپنڈی بہنچ آمد ہوئی تھی جبکہ شیخ رشید کی زمانت قبل از گرفتاری پر سمات کی گئی جبکہ کیس کی سمات جسٹس محمد تاریخ ندین نے کی یہ عدالت نے شیخ رشید کی زمانت ایک لاکم چلکے کے عز منظور کی تھی جبکہ شیخ رشید کے خلاف ستارہ مخلف شہروں میں توہین مذہب کے مقدمات درج ہیں جبکہ ثابق وزیرت داخلہ شیخ رشید احمد نے عدالت میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کی طریق دیئے بغیر عمران خان کسی سے بات نہیں کرے گا جبکہ حکومت ووٹر لسٹوں اور القاپ بندیوں میں مرضی کی تبدیلیاں کر رہی ہے جبکہ انتخابات اسی سال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں عمران خان بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے شیخ رشید مزید کا کے موقع بہت سوٹیات افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے